دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان کی عوام کو مراد دے اور امن و استحقام کے حصول کے لیے انہیں درست سنت پیغام زن کرے عمران خان دو روزہ دورے پر آج تاجکستان روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ دو شمبے میں شنگھائی تاؤن تنظیم کے سروران مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اطلاق نے کہا ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں ابھی بھی خطے میں سب سے کم ہیں پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان پہلے ایک روزہ بینو لقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کو مراد دے اور امن و استحقام کی حصول کے لیے انہیں درست سمت میں گمزن کرے سینین کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہے اور اگر انہوں نے تمام گروپوں کو ساتھ لے کر حکومت سازی کے لیے کام کیا تو افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی افغانستان کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا ہمیں امید ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ وہاں امن ہو ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں اپنا مکمل کردار ادا کر سکیں انہوں نے کہا کہ افغان پناہ گوزین سب سے بڑا مسئلہ ہیں کیونکہ پہلے ہی پاکستان میں تیس لاکھ پناہ گوزین ہیں اور ہمارا ملک مزید پناہ گوزینوں کا متحمل نہیں ہو سکتا عمران خان نے امید ظاہر کی کہ طالبان بروقت حکومت تشکیل دیں گے اور افغانستان میں ایک جامع حکومت تشکیل دی جائے گی وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر آج تاجکستان روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ دو شمبے میں شنگائی تاؤن تنظیم کے سروران مملکت کے بیس میں اجلاس میں شرکت کریں گے عالی سطح کا ایک وزارتی وقت وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا اس موقع پر وزیر اعظم اجلاس میں شریک دوسرے ملکوں کے نمائندوں سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے تاجک صدر سے ان کے ملاقات میں لاقائی روابط پر خصوصی توجہ کے تناظر میں دو طرفہ تجارتی اقتصادی اور سرمایہ کاری تعلقات سمیت باہمی تعلقات کے فروغ کے تمام پہلوں پر تبادلے خیال کیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کا افتتہ کریں گے جس کے لیے پاکستانی تاجروں کے ایک گروپ بھی دو شمبے کا دورہ کر رہا ہے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں ابھی بھی خطے میں سب سے کم ہیں آج اپنے متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک تیل درامت کرتا ہے تاہم عالم منڈی میں قیمتوں میں اضافے سے یہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی یہی اصول باقی درامتات میں بھی ہیں انہوں نے کہا کہ حقیقی کامیاب یہ ہے کہ ہماری آبادی کے 75 فیصد حصے کی آمدن بھی نمائی طور پر اس میں اضافہ ہوا ہے چودری فواد حسین نے کہا کہ ہماری قوت خرید بھارت سے بہتر ہے تنخوادار طبقے کی مشکلات کا اعتراف کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہماری 60 فیصد آبادی ذریع شعبے سے وابستہ ہے جس نے 1100 رب روپے کی اضافی آمدن حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ تعمیرات اور سنتوں سے وابستہ لاکو افراد کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھرک شہریوں کے لیے سرکاری اسپتالوں میں علاج مولی جی کی بہتر خدمات فرام کرنے کے لیے پرعظم ہے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہولیات میں مزید بہتری کے لیے جدید اقتماد کیے جا رہے ہیں انہوں نے صحت سہولت پروگرام کا دائرہ بڑھانے کی یقین دہانی کرائی جو غریبوں اور پسماندہ آبادی پر مالی بوجھ کم کرنے میں معامل سابط ہوگا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے کٹ پتلی سابق وزیرعالہ اور پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی عوام کو ان بنیادی حقوق سے بھی محروم کر رہی ہے جو انہیں آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد حاصل تھے ہندوارا کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ ہر طرف مشکلات کا شکار ہے کہ آئیا یہ جمہو یا کشمیر ہے اور تمام معاملات ڈنڈے کے زور پر چلائے جا رہی ہیں ملک میں ایک روز میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 66 افراد جمبہک اور 3,000 12 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کو بڑے پیمانے پر انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی ورادری کی فوری اور پائیدار امداد کی ضرورت ہے پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان تین ایک روزہ بینو لقمامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے